سب ہم کمیز کی کٹنگ کریں گے تو کمیز کی کٹنگ کے لیے ہم اپنے جنس کمیز کی لیندھ کا سائز لیں گے تو لیندھ کا سائز ہم تیرے کی اس سلائی سے یہاں سے شروع کریں گے تو یہاں سے ہماری کمیز کی لیندھ ہے 42 انچ تو ہم 2 انچ ایکسٹرا لیتے ہوئے 44 انچ پہ کمیز کی کٹنگ کریں گے یہاں سے ہمارے تیرے کا سائز ہے 4 انچ تو ہم یہاں 1 انچ ایکسٹرا لیتے ہوئے 5 انچ پہ کٹ کریں گے اور اسی طرح سے یہاں سے ہمارے تیرے کی لیندھ ہے 19 انچ تو ہم 1 انچ ایکسٹرا لیتے ہوئے اس کو 20 انچ پہ کٹ کریں گے ہمارے سلیو کی لیندھ کف کے بغیر 21 انچ ہے تو ہم اس کو 1 انچ ایکسٹرا لیتے ہوئے 22 پہ کٹ کریں گے ہمارا یہ کف 2.5 انچ کا ہے تو ہمارے سلیو کی ٹوٹل لیندھ 23.5 ہوگی اسی طرح سے ہمارے گھیرے کا سائز 26 انچ ہے ہمارے چاک 17 انچ کے ہیں ہماری یہ پلیکٹ 13 انچ کی ہے ہمارا کالر 16 ہے تو یہ ہمارا سائز تھا جو ہم نے explain کیا آپ اپنے سائز کے حساب سے کمیز کو کٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کمیز کو سائٹ پہ کر دیں گے اور شروعار کی کٹنگ کے بعد اب ہم اس کپڑے سے کمیز کی کٹنگ کریں گے ہمارے گیرے کا سائز ہے 26 انچ تو کپڑے کا عرض چونکہ بڑا ہے ہم نے اس کو اس طرح سے turn کر کے رکھا ہے تو یہ 26.5 انچ ہے ہم اس کو چاک میں minor سا turn کریں گے تو یہ 26 انچ تک ready ہو جائے گا پھر ہم یہاں سے کمیز کی لیندھ کا سائز لیں گے ہماری کمیز کی لیندھ ہے 42 انچ تو ہم 2 انچ ایکسٹرا لیتے ہوئے 44 انچ پہ نشان لگائیں گے اور نشان لگانے کے بعد ہم یہاں سے اس نشان سے کپڑے کو اس طرح سے turn کریں گے اور turn کرنے کے بعد یہاں سے کپڑے کو cut کریں گے تو اب ہم یہاں سے cut کریں گے اور ہم اس کپڑے سے sleeves اور تیرے کو cut کریں گے اور ہم کمیز کے کپڑے کو یہاں سینٹر سے cut کریں گے اور ہم ان دونوں پیسیز کو اس طرح سے لیتا لیتا turn کریں گے پہلے ایک پیس کو ہم turn کر کے اس طرح سے رکھیں گے اسی طرح سے دوسرے پیس کو اس طرح سے turn کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے set کریں گے اور یہاں سے ہم تیرے کا سائز لیں گے ہمارا تیرہ ہے 90 انچ تو ہم یہاں 10 انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم ہم ساڑھے سات انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم گول شیف دیں گے اب ہم یہاں سے arm hole کی cutting کریں گے اب ہم یہاں سے 1,5 انچ صرف front side کی 1,5 انچ ہم shoulder کی cutting کریں گے یہاں سے ہم 3 انچ تک نشان لگائیں گے اور یہاں سے اس طرح سے ہم shoulder کی shape بنائیں گے ویورز ہم صرف front side کو پکڑ کے front side کی ہم یہاں سے shoulder کی cutting کریں گے ویورز ہم back side کو ہم straight رکھیں گے اور صرف front side کی ہم نے shoulder کی cutting کی ہے ویورز ہمارا arm hole ہے 10,5 انچ تو ہم یہاں 10,5 انچ تک یہاں پہ نشان لگائیں گے اور ہماری fitting ہے 25 انچ تو ہم یہاں 12,5 انچ تک یہاں تک ہمارا نشان پہ نشان ہے تو ہم یہاں پہ cut لگائیں گے اب ہم یہاں front side کو half انچ کے قریب مزید cut کریں گے اب ہم یہاں تیرے کو attach کریں گے پھر یہاں سے گیرے کو اس طرح سے 1 انچ turn کرنے کے بعد یہاں سے ہم چاک کے لیے 17 انچ تک نشان لگائیں گے اور نشان لگانے کے بعد ہم اس طرح سے cut لگائیں گے پھر سب ہم کمیز کو turn کر کے یہاں اس طرف side پہ رکھیں گے اور اس باقی کے کپڑے سے ہم sleeves کی اور تیرے کی cutting کریں گے تو ہماری sleeves کی length ہے 21 انچ تو ہم 1 انچ اکس लیتے ہوئے جہاں 22 پہ اس کی اس طرح سے shape رہیں گے اور یہاں سے ہم 11 انچ تک رکھیں گے کیونکہ ہمارا arm hole ہے 10.5 انچ تو یہاں سے یہ half انچ سلائی میں جائے گا اور 10.5 انچ تک ready ہوگا اور یہاں سے ہمارا turning side ہے یہاں سے ہم تیرے کی cutting کریں گے اور ہمارا تیرہ ہے 4 انچ تو ہم یہاں 5 انچ تک اس کو cut کریں گے اور یہاں سے اس کی لمبائی ہے 20 انچ تو ہم یہاں سے بعد میں ایکسٹرا کپڑے کو cut کر دیں گے تو اب ہم یہاں سے arm hole کی shape بناتے ہوئے sleeves کی cutting کریں گے کریں گے ویورز ہمارے بازو کی fitting ہے 5 انچ تو ہم یہاں سے ایک انچ extra لیتے ہوئے 6 انچ پہ اس طرح سے نشان لگاتے ہوئے یہاں تک shape بنائیں گے اور اب یہاں سے cutting کریں گے ویورز ہم نے sleeves کو cut کر لیا ہے اب ہم تیرے کو cut کریں گے ویورز اب ہم تیرے کو اس طرح سے turn کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو کمیز کے دونوں پارٹ کے center میں اس طرح سے رکھنے کے بعد یہاں پہ اس کو set کریں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کی extra length کو cut کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو set کریں گے اور back side کی طرح اس کی ایک side کو straight رکھیں گے اور front side کی طرح دوسری side کو یہاں سے 1,5 inch shoulder کی cutting کریں گے یہاں ہم 1,5 inch پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے 3 inch لیں گے 3 inch پہ نشان لگاتے ہوئے ہم یہاں سے shape بنائیں گے پہلے کی طرح اور یہاں سے ہم cut کریں گے تو اب یہ ہم تیرا اس طرح سے attach ہوگا اب ہم یہاں اس کو center سے کھول لیں گے اور یہاں سے cut کریں گے یہاں سے ہم arm hole 10.5 inch ہے تو ہم نے اس کو سڑھے ساتھ تک اس لئے cut کی کیونکہ جب یہاں پہ تیرا attach ہوگا تو یہ arm hole 10.5 تک ہو جائے گا اور یہاں سے ہماری fitting 25 inch ہے تو ہم نے یہاں پہ 12.5 تک رکھا ہے تو یہ بھی اس cut تک مکمل ہے